زاکر نائک اور احمدیداد نے حضرت عیسل مسیح کی موت کے بارے میں احمدیہ نظریہ کا بہت فروق دیا ہے جسے سوند تھیوری کہتے ہیں پہلے مغربی بیدینوں نے ایجاد کیا پھر احمدیوں نے اسے مسلمانوں میں متعرف کرایا سلی پر جان دینے کے بعد عیسل علیہ السلام مردوں میں سے زندہ نہیں ہوئے تھے وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے ستھویں صدی کے آواخر اور اٹھارویں صدی کے آغاز میں یہ ایک مقبول نظریہ تھا پھر بھی یہ زیادہ عرصے تک قائم نہ رہا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایک شخص بنام دیوڈ سٹرانس جو کہ خود بھی خدا کو ماننے والا نہیں تھا اس نے کہا کہ اگر عیسل مسیح واقعی مسلوبیت کے بعد زندہ ہو گئے تھے تو پھر شاگرد اس طرح کا رد عمل ظاہر نہ کرتے جو انہوں نے کیا دیکھیں کہ حضرت عیسل مسیح کی مسلوبیت کے بعد شاگرد کلی طور پر بدل گئے اور وہ زندہ خدا کی منادی کرنے ہر طرف چل دئیے سو سال پہلے مرزا غلام احمد جو اسلام کے فرق احمدیہ کے بانی ہیں انہوں نے اسلامی دنیا میں وینٹورینی سون تھیوری کو متعرف کرایا اس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ وہ مسیحہ ہے یعنی امام مہدی جو حضور پاک کا ماتت نبی ہے دیداد نے اس احمدی سون تھیوری کا جنوبی افریقہ میں پرچار کیا مگر چند قابل ذکر سنی قائدین اور ناشین نے دیداد کے ان طریقوں اور سیون تھیوری کی مخالفت کی جو کہ ایک غیر مسلم احمدی نظریہ ہے جنوبی افریقہ میں مسلمانوں کے درمیان دیداد نے اپنا یقین اور اعتماد کھو دیا اور بعد میں اس کے شاگرد زاکر نائک نے دیداد کے نظریات کو پھر سے بحال کیا الرازینی جگہ لے لینے کے نظریہ کے خاص خاص مسائل کی ایک فیرز تیار کی ہے جس نے سون تھیوری کو بھی نقصان پہنچایا پہلا یہ کہ یہ توریخی حقائق کی سچائی اور بنیادی سولو پر بھی شک کرنا ضروری سمجھتا ہے دوئیم یہ کہ جب حضرت عیسیٰ المسیح کے ساتھ رول قدس تھا تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو کیوں نہ بچایا سوئیم یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ اس قابل تھے کہ وہ فوراں حضرت عیسیٰ المسیح کو زندہ اوپر اٹھا لیتے تو اس سارے دھوکے کی ضرورت کیا تھی چہارم اس نظریہ کا اختتام چشمدید گواہوں کی گمراہی پر ہوتا ہے اور لوگوں پر دھوکہ دہی کا اثر چھوڑتا ہے اور یہ کوئی خدا کے حکمت نہیں ہے تو یہ تواریخی حقائق پر شک کرنے کے متراتف ہوگا اور اس طرح حضرت عیسیٰ المسیح کے نبی ہونے اور تمام نبیوں کے وجود پر شک پیدا ہوتا ہے یہ پانچ مثائل تھے جس نے جگہ لے لینے کے ذریعے اور سون تھیوری دونوں کو غلط ثابت کیا لیکن یہ دونوں اس وقت منظر عام سے غائب ہو گئے جب ہم نے قرآن مجید کی صحیح وضاحت پیش کی کہ حضرت عیسیٰ المسیح کو یہودیوں نے نہیں بلکہ رومیوں نے مسلوب کیا تھا